خواب کے بارے میں سوال ہے کہ انسان کا جو خواب آتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو اچھے خواب ہیں وہ مبشرات میں سے ہیں دیکھئے خواب پر جو کچھ کام ہوا ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں دو بڑے خلصفیوں نے سیگمنٹ فرائنڈ نے یونڈ نے اور بہت سے لوگوں نے بہت کام کیا ہے تو اس سے یہ بات بلکل واضح ہو گئی ہے اور قدیم ترین جو علوم ہے ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خوابوں کے کئی جسمیں آپ کی جسم پر جو احوال گزر رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر جو ہمارا نفس ہے اس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اس کو ایک ڈرامے اور تمثیر میں بذل دیتا ہے مثلا آپ اپنے سینے کے اوپر اگر دبا کر ہاتھ رکھ کے سو جائیے تو کچھ دیر کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے سینے پر کوئی تیب بیٹھا ہوا ہے اور وہ پورا بذل اس کے اوپر ڈال رہا ہے تو جسم پر گزرنے والے احوال جو ہیں ان کو آپ کے اندر جو آپ کا نفس ہے وہ ایک ڈرامے یا تمثیر کی صورت دیتا ہے اسی طریقے سے آپ کے علم میں اسے واقعے کے طور پر سنا رہا ہوں میں نے جلیل القدر استاز مولانا امینہ حسن اسلائی انہوں نے جب تدبر و قرآن اپنی تفصیر مکمل کی تو اس کے بعد کچھ علماء ان سے ملنے کے لیے آئے آپ جانتے ہیں کہ وہاں مذہبی لوگوں کو خوابوں واپسے بہت دلچسپی ہوتی ہے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ملنہ اس کے بعد آپ کو کوئی بشارت کا خواب تو آیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیغم صاحب بہت اچھا پکاتی ہے کھا رہتا ہوں تو بدحضمی کا خواب آتی ہے اس لیے کہ خواب بدحضمی کی بھی ہوتی ہے یعنی آپ نے کیا کھایا ہے کیا پیا ہے آپ کا نفس اس کو تمثیل میں مدد لیتا ہے جو چیزیں ہم سوچتے ہیں ان کی خواہش کرتے ہیں ان کی اومنگی ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ہمارے لا شعور تحت شعور میں اترتی چری جاتی ہے وہ تمثیل کی شکل میں خواب بن کے سامنے آ جاتی ہے کسی چیز کی شدید چاہت اور خواہش پیدا ہو جائے اس کو بھی ہمارا نفس تمثیل میں تبدیل کر دیتا ہے یہ ایک ہمارے اندر اللہ نے صراحیت رکھی ہے یعنی یہ ایک میڈیم موجود ہے اور یہ خود ہمارا اپنا باطن بھی اس کو استعمال کرتا ہے جسمانی تقاضوں سے بھی نفسی تقاضوں سے بھی خواہشات سے بھی اومنگوں سے بھی بچپن کی بات سوئی ہوئی خابیدہ خواہشوں کے پہلوں سے بھی اور تمثیل میں ڈرامے میں بندلتا رہتا ہے ہر رات کو یہ آپ نے دیکھا ہونے بہت سے لوگ کہتے ہیں فلان صاحب میں ایک خواب میں آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ فلان صاحب آپ کے اببہ بھی تو ہو سکتے ہیں تو کوئی پوچھیں اببہ سے آئے تھے وہ خواب میں امہ بھی ہو سکتی ہیں زندہ بھی ہوگی ہو سکتا آپ کے شوہر آپ کے ساتھ لٹے ہوئے ہوں اور خواب میں آئے تو سووٹ کے پوچھیں آئے تھے آپ پاپ میں کوئی پاپ میں نہیں آئے وہ اصل میں آپ کا باطن ہے جو کبھی شوہر کی تمثیل بن جاتا ہے کبھی بیوی کی تمثیل بن جاتا ہے کبھی محبوبہ کی تمثیل بن جاتا ہے کبھی ماں کی کبھی باپ کی اور اس طریقے سے وہ آپ کو مختلف تمثیلی ڈرامے دکھاتا رہتا ہے اس کی نویتی ہے اب یہ آپ کے اندر جو چیز یا صلاحیت موجود ہے ایک میڈیم موجود ہے اس کو شیطین بھی استعمال کرتے ہیں تو شیطانی خواب آئیات یعنی صلاحیت اندر موجود ہے آپ سمجھیں نا کہ جس طریقے سے آپ نے ایک جھرنا پانی کا بنا دیا ہے اس میں سے آپ بھی چاہیں تو پانی گزار دیں اور بھی چاہیں تو گزار دیں تو وہ امکر ہے کہ اگلازت اس میں بہا دیں تو شیطین بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھی کی کبیر حنوائی کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں چنانچہ آپ قرآن مجید میں دیکھئے سیدنا یوسف کا خواب بیان ہوئے غائرہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا بادشاہ کا خواب بیان ہوئے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا ساکی کا خواب بیان ہوئا ہے نانتوس کا نانبائی کا خواب بیان ہوئا ہے سب خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھا گیا رسانت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات قرآن مجید میں بیان ہوئے اللہ تعالیٰ نے دکھائے تو ایک آپ کے اندر صلاحیت رکھی گئی ہے آپ کا نفس بھی اس کو استعمال کرتا ہے شیطان بھی اس کو استعمال کرتا ہے رہوان بھی اس کو استعمال کرتا ہے تو خوابوں میں یہ ظاہر ہے کہ فرق آپ کرنا پڑے گا یہ فرق کرنے کے لیے کوئی میار موجود نہیں ہے آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں جو عوال آپ کو پیش آتے ہیں کہ بدحضنی کا خواب تھا یا واقعا تنگو اچھی بات آپ پر واضح ہو گئی تو اس کو ایک لاتی سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ دیکھئے کہ کس موجود کا خواب ہے